ہم لوگ بہت سٹریس لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں نیند بھی نہیں آتی اور ہمیں اس کا ریزن نہیں پتا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا الزام سٹریس پہ لگا دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کچھ مادینیات کی کمی ہو سکتی ہے کسی مادینیات کی کمی کی وجہ سے سب ہو سکتا ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اسلام علیکم جی میرا نام ڈکٹر حریس قریشی ہے اور آپ ڈی آرنڈسکو ریشی چکوی پہ لائک اور سبسکرائب کرسکتا ہے گھنٹی کا آئیکن دوبھائی تھا کہ آگے بھی آپ کو ایلرٹ ملیں اب نیند نہیں آتی کچھ مادینیات کی کمی ہوتی ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چل رہا ہوتا بہت سی سے مادینیات ہیں جن کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے جسم میں اور ہمیں پتا بھی نہیں چل رہا ہوتا اور ایک جو سب سے ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کتنے عرصے میں یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی اگر آپ ان مادینیات کو کنٹرول رکھیں گے قریباً نوے پرسنٹ ہماری جتنی بھی پوپلیشن ہے لوگ ہیں ان میں مگنیزیم کی کمی دیکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو لوگ کھڑے ہیں تو ان میں سے نوے لوگوں میں مگنیزیم کی کمی ہوگی اس کی ٹیسٹنگ جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں لوگوں نے بولا تھا آپ مگنیزیم خون میں ٹیسٹ کر لیں تو وہ اتنا سیمپل نہیں ہے اس کو بھی آپ کو کلیریفائی کرتوں کچھ لوگ جو ہے کوئیسٹینیرز بھڑھواتے ہیں لوگوں سے کہ آپ کو کیا کیا پرابلم ہو رہی ہے مگنیزیم کی پرابلم ہے یا کیا ہے دوسرا کچھ مو سے ایک ٹیشو کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی بہت کمبرسم پرابلمیٹک ہے اتنے آرام سے آپ کرنی سکتا ہے مگنیزیم جو ساٹھ پرسنٹ آپ کا ہڈیوں میں ہے اور تقریباً چالیس پرسنٹ اور تھرٹی نائن پرسنٹ کہہ لیں وہ ہمارے سوفٹ ٹیشو جو مسلز اور باقی چیزیں اس میں ہیں اور صرف ایک پرسنٹ جو ہے وہ خون کے اندر ہے اور ہم لوگ وہ خون کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جی بلکل صحیح ہے مگنیزیم ایسا نہیں ہے ہمیں اور بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ جب مگنیزیم کی کمی ہوتی ہے تو وہ ہڈیوں سے مگنیزیم لیتا ہے جسم اور وہ پھر آپ کے سوفٹ ٹیشو سے بھی مگنیزیم لیتا ہے تو پرابلم پھر شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو مین لائف سٹائل کے جو آپ کے مین آرگنز ہیں ادھر سے وہ مگنیزیم نکل کے خون میں آنے لگتا ہے کیونکہ وہ خون میں کمی ہو گئی ہوتی ہے اور ویسے بھی پورے جسم میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے مگنیزیم کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی اگر آپ کو سوزش ہوگی انفلمیشن ہوگی یا آپ کو انسولین ریزسٹنس ہوگی آپ کی ڈائیبیٹیز کے لیول سے ہی نہیں رہ رہے ہیں اور ویٹیمنٹ ڈی سے بھی ریلیٹیڈ ہے کہ اگر ویٹیمنٹ ڈی بہت زیادہ ہائے تو بھی پرابلم ہوگی اس لئے کہتے ہیں مگنیزیم کو ویٹیمنٹ ڈی کے ساتھ لینا چاہیے اور اگر آپ نہیں لیں گے ویٹیمنٹ ڈی کے ساتھ تو پھر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کا مگنیزیم کم ہونے لگ جائے گا آپ کچھ دوائیوں پہ ہوں جو کہ ڈائیرٹکس ہیں جو پشاپ زیادہ کراتی ہیں تو آپ کا مگنیزیم کم ہو سکتا ہے پروٹون پمپ انیبیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کا مگنیزیم کا لیول کم کر سکتے ہیں جو پیٹ کے لیے پیٹ کے درد کے لیے ہم دیتے ہیں اور بہت سی انٹی بائٹکس ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ میں مگنیزیم کی کمی ہو سکتی ہے سائنس سیمٹمز ہم بتا چکے ہیں آپ کو پہلے بھی اور بہت سی ویڈیوز میں کہ آنکھ پھڑک سکتی ہے آپ کی سخاص طور پر الٹے ہاتھ والی آنکھ ٹیٹنی ہو سکتی ہے جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ اور ریلیکس ہو سکتے ہیں ان میں درد ہو سکتے ہیں گھبرات ہو سکتی ہے نیند نہیں آتی تھکاوٹ ہو جاتی ہے آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آئیگرین سر میں درد گردے کی پتھری مگنیزیم جو ہے وہ پتھری کو بھی روکنے میں مدد کرتا ہے اور ایک جنرل کیلسیفیکیشن پورے جسب میں ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی ہر جگہ ہو سکتی ہے شریانوں میں بھی ہو سکتی ہے گردوں میں بھی ہو سکتی ہے آنکھ میں بھی ہو سکتی ہے ہر جگہ کیلسیفیکیشن ہو سکتی ہے آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے مگنیزیم کے لیولز کو صحیح رکھ سکتے ہیں چیز ہوتی ہے سی کیلپ اور یہ سمندری گھانس کہلاتی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے مگنیزیم کے لیولز کو بڑھانے سمندری گھانس کی ٹائپ ہوتی ہے اور اگر سات سو پچاس ایم جی اس کے لیے جائیں تو آپ کو مگنیجم کی ڈیفیشنسی نہیں ہو بادام آپ لیں گے تو بادام کے لیے مگنیجم بہت پائے جاتا ہے چار سو نوے ایم جی اگر آپ لیں گے ملی گرام تو یہ بہت بہتر جسری چیز نیوٹریشنل ییس جسے ہم بولتے ہیں غزائی خمیر یہ چیزیں ملنا تھوڑی مشکل ہے لیکن اویلیبل ہے مارکٹ کے اندر آپ یہ لیں تو اس کے اندر بھی مگنیجم بہت پائے جاتا ہے 331 ایم جی اگر آپ لیں گے تو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے پیکنز ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور جتنے بھی یہ لیفی گرین ویجیٹیبلز ہیں ہری ہری سبزیاں ہیں جتنی بھی ان کے اندر مگنیجم بھڑا بھڑا ہوا ہے بہت زیادہ افیلیبل ہے چوکلیٹس کے اندر چوکلیٹ جو ہم کھاتے ہیں بالکل کالے رنگ والی ڈاک مگنیجم بہت ہے 65 ایم جی کے اراؤنڈ اس پر مگنیجم پائے جاتا ہے چوکلیٹ اپ 65 ایم جی اگر لیں گے تو آپ کا مگنیجم سال ہو سکتا ہے ڈیفیشنسی قدو کے جو بیج ہیں ان کے اندر مگنیجم بہت پائے جاتا ہے قدو کے بیج سے بھی آپ کو مگنیجم بہت مل سکتا ہے آخری چیز یہ جو مچھلی ہے اور میٹ ہے گوشت جو ہم کھاتے ہیں مگنیجم ہے لیکن یہ بہت ہی کم اماؤنٹ میں ہے 25 سے 30 ایم جی آپ کو اس سے ملتا ہے مگنیجم تو ہم لوگ یہ چیزیں کھاتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا مگنیجم لیول اچھا ہو جائے گا لیکن ان چیزوں سے ہمارا مگنیجم لیول اچھا نہیں ہے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے 300 سے 420 ایم جی پر ڈے جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے مگنیجم کی اور اکثر لوگ ہم میں سے صرف 25 ایم جی اس کو لیتے ہیں اور ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا اس کی ڈیفیشنسی صحیح ہونے میں کہ ہم نے آج کھانا شروع کیا تو کتنے عرصے میں اس کی ڈیفیشنسی صحیح ہوگی تو وہ ٹائم ہے ایک سال ایک سال کم سے کم آپ کو لگے گا کنٹینیوس لی کھائیں گے اور اس کے بعد اگر چھوڑیں گے تو پھر ڈیفیشنسی ہو سکتا ہے چھوڑ دیں گے تو پھر کمی ہو سکتی ہے مگنیجم اپنی غزہ میں بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن پھر اگر نہ ہو تو پھر ہمیں سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں گلوکنیٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے وہ نیند بھی بہتر کرتا ہے اور آپ کے سارے سائن سیمٹمز جو مسلز میں پرابلم ہوتی ہے سب کو صحیح کرتا ہے کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو آپ آٹھ سو ایم جی پر ڈے دن میں لیں لیکن اپنے مولد سے ضرور پوچھیں اگر آپ کو یہ ساری پرابلم ہے کہ کوئی اور آپ کو پرابلم اس کی وجہ سے نہ ہو جائے بڑی امپورٹنٹ چیز جو کافی لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ مگنیجم آپ کے گردوں سے واش آؤٹ ہو کے دھل کے باہر نکلتا رہتا ہے اس لئے اگر آپ ریگولرلی اس مگنیجم کو نہیں لیں گے تو آپ کا یہ مگنیجم کی کمی سیٹل نہیں ہوگی اگر آپ کا اور بھی کوئی سوال ہے اس بیماری سے یا کسی بیماری سے ریلیٹ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے مولد سے ضرور رابطہ کریں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ہوں ڈی آر انڈر سکور ریجل شکو پر لائک اور سبسکرائب کریں گھنٹی کا آئیکن دبائیں تاکہ آگے بھی آپ کو الیٹ ملیں اور اپنے دوستوں اور رشتداروں سے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی صحیح انفورمیشن مل سکیں اپنا خاصیہ لکھیں شکریہ